ہلو دوستو سواجت آپ سبی کا اطولے آرے سولین کسج میں دوستو ریٹ ایس ایسٹی کے جو اپنے ڈیلی ٹی سریز چل رہی ہے آج اس میں ہم بات کریں گے راجستان کے پریٹن سے سمجھد کچھ وشنوں کی وشنوں کی وشن میں یہ جو ٹوپک ہے وہ آپ کا یونٹ نمبر دس کا ٹوپک ہے اور آج اس ٹوپک سے سمجھد بیس اوبجیکٹیو کیسن کے وشنوں کی وشن میں اپنے بات کرنے والے ہیں دیکھیں گے دوستو یہ ہماری دسویں یونٹ ہے اس میں اپنے جو ہے یہ باقی ساری یہاں کے یہ سارے ٹیسٹ اپنے دیکھ چکے ہیں آج اپنے پریٹن کے وشنوں میں بات کریں گے یہ جو ہے یہ بھی اسی سے سمجھد کھی ہے دوستو تو دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ باقی ساری جو بھی یونٹس ہیں ان کا سلیبس اور ٹیسٹ جو ہیں وہ اپنے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سلیبس پورا نہیں کیا ہے ٹیسٹ وغیرہ نہیں دیکھی ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں سارے لینک مل جائیں گے وہاں پر جا کر کے آپ جو ہے اپنا پورا سلیبس کر سکتے ہیں اور وہ بھی پوری طرح سے نیشلک تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کے ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا پرسن ہے وہ کونسا ہے ہمارا پہلا پرسن ہے راجستان پریٹن وکاس نگم لیمیٹیٹ کی ستھاپنا کب کی گئی تھی کب کی گئی تھی دوستو 11 اپریل 1989 کو 1 اپریل 1989 کو 26 جنوری 1974 کو یا 1 نومبر 1956 کو تو پرسن ہے راجستان پریٹن وکاس نگم لیمیٹیٹ کی ستھاپنا جو ہے وہ کب کی گئی تھی دوستو تو چیکلی جیگہ صحیح آنسور ہمارا وہ ہے نومبر 2 ایک اپریل 1989 یعنی 79 کو جو ہے اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اگلے پرسن کی بات کریں دوسرا ہمارا پرسن ہے کس سمیتی کی سفارش پر پریٹن کو اجیوگ کا درجہ دیا گیا بہت بار پوچھا جانے والا پرسن ہے دوستو کافی امپورٹنٹ بھی ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ پریٹن کو جو اجیوگ کا درجہ دیا گیا ہے وہ کون سے سمیتی کی سفارش پر دیا گیا محمد یونس سمیتی بلوانت رائے مہتا سمیتی ایکی گوپالن سمیتی یا پھر اشوک مہتا سمیتی کیا ہوگا دوستو صحیح آنسور تو چیکلی جیگہ وہ ہے ہمارا نومبر 1 محمد یونس سمیتی کی سفارش پر دیا گیا تھا یہ جو بلوانت رائے اور اشوک مہتا سمیتی ہیں ان کا جو سمیتی ہے وہ پنچائتی راج یعنی جو اپنا تریس تریہ دھانچہ ہے ان سے سمیتی تھے دوستو اگلے پرشن کی بات کریں تیسرا ہمارا پرشن ہے راجیہ میں سروادک ویدیسی پریٹک کہاں آتے ہیں یعنی ویدیسوں سے جو پریٹک آتے ہیں وہ کون سے جلے میں آتے ہیں سب سے زیادہ راجستان میں بیکانیر میں آتے ہیں جودپور میں آتے ہیں ادھے پور میں آتے ہیں یا پھر جیپور میں آتے ہیں کہاں پر آتے ہیں دوستو کیا ہے ہمارا صحیح آنسور تو چیک کے لیے جگہ دوستو ہمارا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے نمبر چار جیپور میں آتے ہیں کہاں پر آتے ہیں دوستو سروادک جو ہمارے ویدیسی پریٹک ہیں وہ جیپور میں آتے ہیں اگر پرشن کی بات کریں چوتھا ہمارا پرشن ہے ویشو پریٹن دیوست دوستو کون سے پرشن کی بات کر رہا ہوں ویشو پریٹن دیوست کی بات کر رہا ہوں وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کب منائے جاتا ہے 14 ستمبر 15 اکٹوبر 27 ستمبر یا پھر 19 جنوری ویشوہ پریٹن دیوز کب منائے جاتا ہے دوستو کیا ہے ہمارا صحیح آنسور تو چیک کے لیجئے کا صحیح آنسور ہمارا وہ ہے نمبر 3 27 ستمبر کو جو ہے ویشوہ پریٹن دیوز منائے جاتا ہے اگلے پرشن کی بات کریں پانچوہ ہمارا پرشن ہے راجستان میں سروہ دیکھ پریٹک سروہ دیکھ پریٹک کون سی ستلوں کو کس پرکار کے ستلوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں پراکرتک ایتیہاسک آدھونک نگر یا پھر پراتین سبیتا راجستان میں جو سروہ دیکھ پریٹک آتی ہیں وہ کس پرکار کے ستلوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں آپ کو بتانا ہے چیک کے لیجئے کا صحیح آنسور اپنا وہ ہے نمبر 2 ایتیہاسک جو ستل ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں دوستو تو صحیح آنصر کون سا ہو گیا ہمارا ایتیہا سکتل چھٹا ہمارا پرسن ہے راجزے میں دیسی پریٹک یعنی جو ہمارے یہاں کے پریٹک ہیں وہ سب سے زیادہ آتے ہیں کہاں پر بیکانیر میں جیپور میں ازمیر میں یا پھر جودپور میں کہاں پر آتے ہیں دیسی پریٹک جو ہیں ویدیسی کے ہم نے بات کر لی تھی ابھی ہمیں بتانا ہے دیسی پریٹک سب سے زیادہ کہاں آتے ہیں تو دوستو صحیح آنصر ہمارا وہ ہے نمبر تین ازمیر میں آتے ہیں کہاں آتے ہیں دوستو ازمیر میں آتے ہیں سب سے زیادہ دیسی پریٹک جو ہیں اگلے پریشن کی بات کریں ساتوہ ہمارا پریشن ہے راجستان سرکار نے پریٹن کو کس ورس ادیوگ گوشت کیا تھا راجستان سرکار کی بات کریں اگست 1902، فروری 1982 یا پھر اگست 1994 راجستان سرکار نے پریٹن کو ادیوگ کا درجہ جو ہے ادیوگ گوشت کب کیا تھا تو صحیح آنصر ہمارا دوستو وہ ہے نمبر تین فروری 1982 کے اندر گوشت کیا تھا آٹھ میں پریشن کی بات کریں ہاتھیوں کو پراکرتک آواز اپلبد کروانے اور پریٹن کو آکرشت کرنے ہے تو ہاتھی گاؤں بسایا گیا ہے کہاں پر بسایا گیا ہے دوستو آپ کو بتانا ہے چاہی کر لیجئے گا کنڈا گرام آمیر کوٹ پتلے جیپور منڈانا کوٹا یا پھر فلودی جودپور ہاتھیوں کو پراکرتک آواز اپلبد کروانے اور پریٹکوں کو آکرشت کرنے ہے تو ہاتھی گاؤں جو ہے وہ کہاں پر بسایا گیا ہے آپ کو بتانا ہے صحیح آنصر جو ہے ہمارا دوستو وہ ہے نمبر ایک کنڈا گرام میں کہاں پر دوستو کنڈا گرام میں بسایا گیا ہے اگلی پیشن کی بات کریں دوستو نوان جو ہمارا پرشن ہے آدھیاتمک پریٹن کے وکاس ہے تو مندر کے وکاس میں جن صحیب آگیتہ کو بڑھانے کے لیے دیوستان ویبھاگ کے دورہ جو یوجنا آرم کی گئے اس کا نام کیا ہے آدھیاتمک جو ستن ہے وہاں کا جو پریٹن ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور مندروں کے وکاس میں جن صحیب آگیتہ کو بڑھانے کے لیے دیوستان ویبھاگ کے دورہ جو یوجنا پر آرم کی گئے وہ کونسی ہے ایڈ اوپٹ ایمنیمنٹ ہے ٹیمپر پریٹن ہے اپنا دھام اپنا کام اپنا نام کام اپنا نام یوچنا اگلے پرشن کی بات کریں دسوان جو ہمارا پرشن ہے ورش انیس سو بیاسٹی میں شروع کی گئی ادھیکادی پریٹکوں کو آکرشید کرنے اور انہی راجستان کے شاہی شانوں سوکت سے پریچید کرانے کے عدیسے سے راجی کے ویبھن پریٹن سطلوں کو آپ پیکیس ٹورپلند کروانے والی شاہی ریل گاڑی ہمیں بتانی ہے شاہی ریل گاڑی کا نام کیا ہے دوست میں تو صحیح آنسور فیری قوین ہے راج پتانا ایکسپریس ہے راج دھانی ایکسپریس ہے یا پھر پیلے سون ویلز ہے کون سے ہیں دوستوں شاہی ریل گاڑی آپ کو بتانا ہے تو دوستوں چیک کے لیے جیے گا صحیح آنسور وہ ہمارا نمبر چار وہ ہے پیلے سون ویلز اگلے پرشن کی بات کریں گیاروہ ہمارا پرشن ہے سامبھر جو جھیل ہے اسے پریٹن کے کشتر میں کس نام سے پگارا جاتا ہے بڑودہ سائٹ ہے رائسن سائٹ ہے پیرس سائٹ ہے یا پھر رامسر سائٹ ہے سامبھر جھیل کو پریٹن کے کشتر میں کس نام سے پگارا جاتا ہے کیا ہے دوستوں میرا صحیح آنسور تو چیک کے لیے جیے گا دوستوں میرا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے نمبر چار رامسر سائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے باروے پرشن کی بات کریں راجستان پریٹن ویبھاگ دوارہ جسل میر پتنگ مہت سو کا آیوجن کس ماہ میں کیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے راجستان پریٹن ویبھاگ جو ہے اس کے دوارہ جسل میر پتنگ مہت سو کا آیوجن کس ماہ میں کیا جاتا ہے جنوری فروری مارچ یا پھر اپریل کیا ہوگا دوستوں سے انسور چیک کے لیجئے گا وہ ہیں نمبر دو فروری میں آیوجن کیا جاتا ہے مہارنا پرتاب سنگرالیا نرمیت کیا گیا ہے کہاں گوگندہ میں چامنڈ میں کمبلگڑ میں یا پھر حلدے گاٹی میں مہارنا پرتاب سنگرالیا جو ہے اسے کہاں پر نرمیت کیا گیا ہے تو دوستوں چیک کے لیجئے گا سہی انسور وہ ہمارا نمبر چار حلدی گھاٹی میں کیا گیا ہے چب دویں پریشن کی بات کریں دیش کے کل ویدیشی پریٹک جو ہے ان کا لگ بھاگ کتنا بھاگ راجستان میں آتا ہے ایک اٹھا دو ایک اٹھا تین ایک اٹھا تین یا پھر ایک اٹھا پانچ کل جو ہماری ویدیشی پریٹک ہیں ان کا کتنا بھاگ راجستان آتا ہے تو دوستوں کیا ہے ہمارا صحیح انسور وہ ہے نمبر چار ایک اٹھا پانچ بھاگ پندرہ نمبر ہمارا پریشن ہے پریٹن ویبھاگ دوارا آیوجت ہاتھی مہت سو کا آیوجن کیا جاتا ہے کہاں کیا جاتا ہے دوستوں جوتپور بیکانیج ادھے پور یا پھر جیپور ہاتھی مہت سو کا آیوجن کہاں پر کیا جاتا ہے سیانسور امارا وہ ہے نمبر چار جیپور میں کیا جاتا ہے اگلی پریشن کی بات کریں سولوان جو ہمارا پریشن ہے راجستان میں ڈیزرٹ فیسٹیول کا آیوجن کیا جاتا ہے ڈیزرٹ فیسٹیول کہاں ہوتا ہے جوتپور بیکانیج جسل میر یا پھر جیپور ڈیزرٹ فیسٹیول کا آیوجن کہاں کیا جاتا ہے تو دوستو سیانسور امارا وہ ہے نمبر تین جسل میر میں کیا جاتا ہے اور مرو مہت سو باڑ میر میں ہوتا ہے سترمے پرشن کی بات کریں راجستان میں مرو ترکون کا سمند کسے ہیں جا جے کہ مرو کشتر کے وقع سے اوڑ جاگت پادن سے پریٹن کے وقع سے یا جل کے کمی والے کشتر سے کیا ہے دوستو صحیح آنسر مرو ترکون کسے سمندیتے ہیں تو دوستو صحیح آنسر ہمارا ہوں ہے نمبر تین پریٹن کے وقع سے سمندیتے ہیں اگلی پرشن کی بات کریں ایس انگت ہے ان میں سے گریشم ماؤنٹ آبو مہت سو ہے چندربہ کا جالاوار ملا ہے اونٹ جسل میر مہت سو ہے مرو جسل میر مہت سو ہے کون سا ہے دوستو صحیح آنسر صحیح آنسر جو ہے ہمارا وہ ہے نمبر تین اونٹ مہت سو جو ہے وہ جسل میر میں نہیں ہوتا بیکانیر میں ہوتا ہے دوستو مرو مہت سو جسل میر میں ہی ہے تھار مہت سو کی اگر بات کریں تو اپنے بابڑ میر میں آتا ہے تو اس پرکار سے آپ کو جاد رکھنا ہے دوستو یہ بھی پرشن آتی ہیں 19-win پرشن کی بات کریں راجے میں پروٹکو کی سربادیک سنکھیا کس پریپت میں آتی ہیں سربادیک پریٹکو کی سنکھیا جو ہے وہ کون سے پریپت میں آتی ہیں مرو پریپت میں جاپور پریپت میں مہھار پریپت میں رہا پھر ا legally پریپت میں کون سے مہتے ہیں دوستو کیا ہے ہمارا صحیح آنسر تو وہ ہے ہمارا نمبر دو جائپور پریپت میں سب سے زیادہ پریٹک آتے ہیں اگلے پیشن کی بات کریں جو انتیم پرشن ہے ہمارا راجے میں سرواتھیک اور نیونتم پریٹک کرم سے کس ماہ میں آتے ہیں یعنی سب سے زیادہ اور سب سے کم جو پریٹک ہیں وہ کون سے میں آتے ہیں اکٹوبر جون نومبر مئی نومبر جون یا پھر نومبر اپریل میں آتے ہیں کس ماہ میں آتے ہیں دوستوں کیا ہے ہمارا صحیح آنسور تو دوستوں ہمارا جو صحیح آنسور ہیں وہ ہیں نومبر تین سب سے زیادہ نومبر میں سب سے کم جون میں آتے ہیں دوستوں یہ ہماری بیس پرشن تھے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ہماری پریٹن سے کس پرکار کے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں ایک تو پریٹن کے فیکٹ پر آداریت جو ہم نے پوچھ لیا دوسرا جو آتا ہے وہ پریٹک ستھن جس میں قلعے مندیر مسجد جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسی سے سمجھت پرشن ہوا کرتے ہیں تیسرا اس میں جو کرنٹ یوزنا یا کچھ بھی کرنٹ میں ہوا ہے تو یہ تین پرکار کے آتے ہیں دوستوں ہم نے یہ والی بات کر لی ہے یہ الگ سے کہیں کرنے کا ہو سکتا نہیں ہے آپ نے کلے درگ مندیر دارمک ستھن وہ سارے پڑے ہیں تو پھر آپ کو یہیں سے پریٹک ستھن بھی پورے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو اخوار پر دھیان رکھنا پڑے گا جب پریقش آئے تو تھوڑا راجستان کا کرنٹ دیکھ لیجئے تب یہ آپ کے سارے پرشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے دوستوں تو دوستوں یہ تھے آج کے ہمارے پرشن جو ہم نے پریٹن سے سمجھ دیتے ہیں ویراست بھی اسی میں لے کر کے چلتے ہیں دوستوں الگ سے کچھ ہمیں کرنے کیا شکتا نہیں ہے اس میں تو دوستوں کل ہم بات کریں گے پراتین سبیتاؤں اور جنپد کے ویشے میں اس سے جڑے ہوئے پرشنوں کو دیکھیں گے تو کل آپ اس کو یاد کریے گا اچھے سے ہم اس کے ویشے میں بات کرنے والے ہیں دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دینا دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ ہمارے ساتھ میں جڑ سکیں اور روزان آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں دوستوں پیڈیا فور ازار انفورمیشن کے لیے آپ ہمارے ٹیلیگرام سینل سے جڑ سکتے ہیں تو دوستوں ملتے ہیں کل کے ٹیسٹ میں کچھ اور نہیں پرشنوں کے ساتھ کچھ اور نہیں جانکاری کے ساتھ تک بنے رہی ہیں Thank you very much